اینہ گول جا رہا ہوں لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملے گا انصاف کے سبھی تقاضوں کو مدنظر رکھا جائے گا بلکل فکر نہ کریں ترکس صاحب اب آرام کیجئے ہم مشکلات سے دو چار ہیں اور سلطان بھی ہم پر برس رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ اس سب کے بعد ہم سے سوت اور اینہ گول چھین لیں گے میری وجہ سے جس مقام پر ہم لوگ ہیں وہ انصاف اور سچائی کا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے خلاف کون کھڑا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے عثمان صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ میرے لئے فکر مند ہیں لیکن مجھے کونیا جانے کی اجازت نے سلامت واپس آؤں گا اپنے آپ پر بھروسہ ہے درگوت سلطان کو حقیقت جب تک معلوم نہیں ہو جاتی یا آپ ہار تسلیم نہیں کرو گے اس لئے آپ اینہ گول جا رہے ہیں اگر اگر آپ نے اپنے ہار مان لی تو پھر تو کوئی شک نہیں کہ یہ حق اور انصاف سے بھی غدہ رہی ہوگی باقی عدالت اینہ گول میں لگائی جائے گی میں ہار نہیں مانوں گا عثمان صاحب تو پھر اب مجھے اینہ گول جانا چاہیے حضور کمرا لبدال اور داؤد استاد کی طرف سے خبر ہے خبر کوئی اچھی نہیں ہے یعنی شہر میں لشکر جمع ہو چکا ہے اور حرکت کر سکتا ہے کسی وقت پہ آپ کا کیا حکوم ہے جاناپ جتنی جلدی ہو سکے کام شروع کیا جائے احتیاط کریں آئیشہ خاتون آپ کو آرام کی ضرورت ہے خبر بہت اچھی ہے آپ امید سے ہیں اممہ جائے سچے جو میں نے سنا میرا بھائی کیا میرا بھائی ہونے والا ہے اممہ میری خوبصورت اممہ یہ بابا کا تحفہ ہے آپ اتنا عرصہ اس لئے خاموش رہی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں رویں اممہ رویں رونا کوئی بری چیز نہیں ہے یہ رونا ناشکری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خواہش اور حسرت کی وجہ سے ہے ہمیں اپنے آپ سے محروم نہ کرنا اممہ آپ کے علاوہ ہمارے پاس بچائی کون ہے اکتے مور اکتے مور اممہ بولے میری خوبصورت اممہ بولے بیٹھا اممہ میرا بیٹھا میں آپ پر قربان اممہ ڈر گیا تھا کہ آپ کی آواز پھر کبھی نہیں سنوں گا بہت ڈر گیا تھا اللہ کا شکر ہے پہلے تو یقین نہیں تھا یقین نہیں کرنا چاہتی تھی جب دائی نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں تو میں خیمے کی طرف بھاگی لیکن مجھے آپ کے والد نہیں ملے آکتے مور مجھے نہیں ملے نہیں ملے میرا دل بہت چل رہا ہے میرا دل بہت چل رہا ہے سمجھ نہیں آرہا میں ڈر گئی تھی اور بول نہیں بھائی کافی عرصے سے تمہارے والد ایک اور بیٹے کے خواہش من تھے ہم انتظار کر رہے تھے لیکن دیکھو تو تمہارے بھائی نے پہلے ہی اپنے والد کو کھو دیا کندوس چلے گئے ہمیں چھوڑ کے کتنا خوش ہوتے وہ ابھی وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکے یہ امتحان ہے امم یہ ہمارا امتحان ہے لیکن آپ بلکل پریشان نہ ہو امم میرا بھائی میرے پاس امانت ہے جانتی ہوں بیٹا جانتی ہوں میرا بہادور بیٹا آپ بولنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خوشکبری لے کر آئی ہے امم آج میرے لیے عید کا دن ہے پیاری امم اب فرض میرا انتظار کر رہا ہے جانا ہوگا لیکن آپ کی آواز سننے کے لیے دوبارہ واپس آؤں گا امم واپس آؤں گا اللہ کی آمان میں رہو آپ بھی میرے آپ جلدی چلے گئے ہاں لیکن آپ کی یہ ہی خواہش تھی کہ ہمارا بھائی کار بیٹھاؤ آپ 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 ترگوٹ آتا صاحب کی موت کا حساب دینا ہوگا اتنے آرام سے نہیں ماروں گا ترگوٹ کلے جانے کے لیے نکل چکا ہے ہمارے قریب آرہا ہے آنے دو وہ ادھر ہی آئے گا ترکوٹور باقی لوگ کلے تک پہنچنے کے لیے نکل گئے ہیں اور مصطفیٰ ان کا راستہ روگنے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی اکیل ہیں وقت آگیا ہے جب اسمان اپنے ہاتھوں کو مصطفیٰ کے خون سے آلودہ کرے گا تو علی صاحب کو کوئی نہیں رکھ سکے گا پھر نہ ہی اسمان کا وجود رہے گا اور نہ ہی قائق قبیلے کا اور دوسری طرف منگول اسمان کو اس سرزمین سے مٹا دیں گے تمام تیروں کا حدف واضح ہے اسمان ایک طرف سے بچ بھی جائے تو باقیوں سے نہیں بچ سکتا جی یہ اس لمحہ کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے ہمارا منتظر ہے ٹھیک ہے منگول ویشیوں کو زیادہ انتظار نہیں کراتے تم کون ہو کس کے کہنے پر کام کرتی ہیں تمہاری تلوارے بزدلو جواب دو شاید آپ نے مجھے یاد کیا آخر بچ کے کہاں جاؤ کی ترگت تمہیں کیا لگا حساب نہیں دینا پڑے گا تم سب کو حساب دینا پڑے گا دوکا یہ چال ہے ان کی سپاہیوں حملہ کرو موسیقی موسیقی ترگوب اسمان سبب اسمان سبب یا ای ای اسمان سبب موسیقی لیکن اب تم میرے ہاتھ آگئے ہو مجھے قتل نہیں کر سکتے میرے بابا سے ڈرتے ہیں آپ عثمان صاحب تو مجھے چھو بھی نہیں سکتے موسیقی 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 انہوں نے کوئی خات نہ لگائی ہو جائے گتائے موسیقی آئگل قابتین ساوان لینے سوت کی طرف جا رہی ہیں وہ یہ گھات ہے یہ گھات ہے یہ گھات ہے سبائیوں میں چوبان قبیل کے سردار کا ولی اہد ہوں سمان سردار موسیقی بہت چونٹے ہو نوجوان ہو بھی بات یہ ہے کہ تمہارے ا disciplines کھیل کھیلا تمہارے ساتھ آتا پی welche احمد نے کس کے ساتھ کام کیا یہ جاننا ضروری ہے میرے لئے میرے ساتھ کسی نے نہیں کھیلا آتا صاحب کا نام اپنی زبان پر مطلع اور وقت آنے پر ان کا بدلہ ضرور لوں گا میں یاد رکھنا صرف اللہ کو جواب دے ہوں میں لیکن تم پہلے مجھے اور پھر اپنے والد کو حساب دو گے گندوز صاحب کی شہادت کے بات سے عائشہ تو بلکل ہی خاموش ہو گئی ہے بلکل چھیک کہا اپنے ہمسفر کو کھونے سے زیادہ تکلیفتی اور کچھ نہیں ہوتا سچ میں مشکل ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہم اسے اس مشکل سے نکال لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میری بہن شالو سپاہیو بے یار ہو جاؤ سیلو سیلو میری بہن میری بہن آلہ جاؤ سکا مارڈا سیلو 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 تم ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں میری بہن ٹھیک ہوں میں آپ نے صحیح کہا تھا دشمن کبھی ختم نہیں ہوتے بلکل نہیں فرید دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سکتے آلہ جاؤ پیچھے اٹو سیلو چلو سیلو 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 اون اور دوگا پیچھا کرو کسمان ساہب مجھے ساس نہیں آ رہی عثمان صاحب بیٹھا جواز یہ ہے تمہارے استاد میں دھوکا دیا ہے وہ ترکوت صاحب کو مجھے رکھرانے اور تمہیں دھوکا دینے کی کوشش کر رہا تھا جھوٹ بول لے ہو یہ سب تمہارا تکپور ہے ترکو پر حکومت کرنا چاہتے ہو اور اس کے لیے اپنی ہر حد پار کر رہے ہو اسمان صندار سنو بیٹھا میری بات سنو تم کچھ بھی نہیں چاہتے مان لو کہ تمہیں دھوکا دیا گیا ہے برداشت کرو میری بہر برداشت کرو جلدی چلو سیلوی اللہ جلدی چلوی کی حفاظت کرو حواتین آج یہاں ہم سب ایک ساتھ زندہ رہیں گے یا ہم سب ایک ساتھ شہید ہو جائیں گے سیلوی سیلوی میری بہن سیلوی سیلوی تمہیں کچھ نہیں ہوگا برداش کرو سیلوی تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی اللہ جل سیلوی کی حفاظت کرو ملون ہم آگے ہیں ملون سیلوی 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 میری بات سنو تمہیں حمد کرنی ہوگی ہم کبھی لچلے جائیں گے تمہیں حمد مدھانا سیلوی تمہیں حمد رہنا ہوگا تمہیں زندہ رہنا ہوگا سیلوی ملون میری بہن ملون سیلوی تم ٹھیک ہو نا ماشاءاللہ سے ہماری بہنوں نے کسی کو نہیں چھوڑا یہ مزاگ کرنے کا وقت نہیں ہے سیلوی زخمی ہے میں مزاگ نہیں کر رہا موترما میں بالکل مزاگ نہیں کر رہا اس طرف بھاگیں آجاؤ سپائیوں جلدی جرکتائے جلدی سے سوار ہی لے کر آؤ میری بہن تھوڑا صبر کرو تم ٹھیک ہو جاؤں گی کچھ نہیں ہوگا تمہیں ملون تم بھی سا ملون میری بہن کو بچاؤں سیلوی میری بہن میری بہن مجھے چھوڑ کر مچ جانا مجھے مت چھوڑنا سیلوی 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 اب ذرا بتاؤ مجھے آتا بے احمد کی ملاقات کس سے ہوتی تھی یا وہ تمہیں اکیلا کب چھوڑ کر جاتا تھا یعنی ہمارے قبیلے میں کسی سے اس کا رابطہ تھا تم جھوٹ بول رہے ہو آتا صاحب غدار نہیں تھے مرو موسیقی 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 آہ بیٹھا سپاہیو لے کے چلو اسے نگول فورا موسیقی موسیقی آہ موسیقی موسیقی راستہ چھوڑو اٹھ جو راستے سے برداشکار بہن ہم پہنچ گئے سلوی 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 خواتین آیشہ ہاتھون کو فوراں خبر کریں سلچان امہ سے لاسٹ سکھائے وہ ہی تکھیں گی اسے سلوی خواتین ہمارے پاس وقت کام ہے ہماری مدد مزبوتی سے پکڑیں آرام سے آرام سے چھوڑیے کہ نہیں چلیں جلدی لے کر جائیں اسے چل دی شابش ملہون ملہون اٹھو ملہون کو چل دی خائوے میں لے کے جاؤ نہیں سلوی تکلیف میں تم کچھ نہیں کر سکتی ملہون نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا سلوی ٹھیک ہو جائے گی نا ملہون خدا کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتی جاؤ سلوی ملہون دیکھو ملہون بچے کہیں ڈر نہ جائیں جاؤ پہلے اپنے زخموں پر پٹی کراؤ سلوی کھالا والدہ والدہ کیا ہوا ہے والدہ میں ٹھیک ہو میری بیٹی سلوی کھالا کو کیا ہوا کھالا ٹھیک ہو جائیں گی فاطمہ تمہارے والدہ کو کچھ نہیں ہوا علاج کروا کر بلکل ٹھیک ہو جائیں گی آپ ٹھیک تو ہے نا فکر نہ کرو ارہان تم ان دونوں کا خیان رکھو جا کر بارکن صاحب کو اطلاح کریں کہ فوراں کبھی لے آئیں مجھے بتائیں ان کو کچھ ہوگا تو نہیں بتائیں مجھے میری سلوی کھالا ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گی نہیں میری خوبصورت بیٹی نہیں نہیں خوف صدہ نہ ہو تمہاری والدہ ٹھیک ہے اور پہتر ہو جائیں گی اور سلوی خالہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ ارہان بیٹا اپنے بہن بھائیوں کو لے کر جاؤ یہاں سے دعا کرو دعا کرو اللہ سے دعا کرو کہ خالہ ٹھیک ہو جائیں یہ غدداری کس نے کی ہے والدہ ہم جان لیں گے بیٹا معلوم ہو جائے گا آپ کے بابا پتہ لگا لیں گے چلیں شاباش جائیں یہاں سے چلو میری بہن والدہ والدہ کیا آپ اور میرا بھائی ٹھیک ہے باتائیے نا والدہ ہم ٹھیک ہے میری جان ٹھیک ہے فکر کی بات نہیں ہے اب میری بات سنو اپنے بہن بھائیوں کو اکیلا نہ چھوڑنا ہاں تم نے جو کہا وہ کر دیا عثمان بہت مشکل میں ہے عثمان کے لئے تو اصل کھیل اب شروع ہوگا رومانوس اسے اس کھیل کے ذریعے مار ڈالیں گے جو ہم نے ترتیب دیا ہے علی صاحب کو ترگت کے خلاف اکسائیں گے وہ جروہا اس تمام رومی خون کا جواب دے ہوگا جو اس نے بہایا تھا اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا میں مزید انتظار نہیں کر پا رہا ہوں کماندار رومانوس لیکن میرے ذہن میں ایک اور بات ہے وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ میں پتینیاں پہنچ چکا ہوں اور یہ بھی کہ میرے سپاہ ہی کہاں ہیں اسے کیسے معلوم ہو مجھے پہلے ہی معاملہ حل کرنا ہے کیا مطلب سمجھا نہیں گھر سے سنو گھوٹان فوراں تبید قبلہ جو حکوم جناب ترگوت آتا صاحب کے قاتل ترگوت قاتل ہو تم یہ سب کے بعد بھی تم کچھ نہیں سمجھے تم ان کے کھیلوں کو نہیں سمجھ پا رہے تب ہی کہہ رہے ہو کہ میں قاتل ہوں تمہیں قاتل ہو بات سوٹ میری بہت سے سردار اپنے بچوں کی محدود سوچ کی وجہ سے تباہ ہو گئے لیکن تمہاری وجہ سے علی صاحب کو برباد نہیں ہونے دوں گا سمجھ گئے یہ طبیب ابھی تک آیا کیوں نہیں حضور لیا ہے ہمیں قاتل یہ ہمارے لئے اہم ہے ہر ممکن کوشش کرو فکر نہ کریں جناب قاتل تم ٹھیک ہو جاؤ گے مصطفیہ تم ترکوں کے مستقبل کے لیے زندہ رہ ہو گے سلوی 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 آئی شخاتون سلوی سلوی آئی شخاتون سلوی سلوی آئی شخاتون میں جانتی ہوں کہ تم نہیں بول رہی لیکن یہ میری بہن کا ماملہ ہے مجھے بتاؤ کیسی ہے میری بہن ہاں چاہتی ہوں کہ اتنے ارسے بعد تم میرے مو سے کوئی اچھی بات سنتی لیکن اچھی خبر نہیں ہے ملہون نہیں نہیں کوئی ایسا کچھ بھی آئی شاہ میں اپنی بہن کو دیکھوں گی رکو ملہون رکو تمہارا زخم ابھی کہہ رہا ہے مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے آئی شاہ ملہون کیا ہوا ہے تم ٹھیک ہونا کیسے ہوا یہ بتاؤ آہ اسمان ٹھیک ہے جناب پہلے سے بہتر ہے جلدی ٹھیک ہو جائے گی اللہ تمہیں شفا دے میں بات میں آتی ہوں اسمان میری بہن کو گہرے زخمائیں ہیں موت سے لڑی ہے میں یہاں آرام نہیں کر سکتی رکو اپنا زخم ٹھیک ہو جانے دو پھر چلی جانا سیلوی سیلوی میرے پاس چچچے کی امانت ہے وہ تکلیف میں ہے اسمان میرا دل جل رہا ہے ابھی ذرا رک جاؤ تھوڑی دیر کے لئے رک جاؤ جیب ہوں گا موسیقی رکو جیب ہوں جیب ہوں لیکن قلید جیب ہوں جیب ہوں جیب ہوں جیب ہوں موسیقی